رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل ققدة من لسانی یفقاہ قولی احمد کلهم یا مجیبک اللی سائر والصلاة والسلام على من هو افضل وسائر وعلا آلہ واصحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین ان اللہ ومالائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوہ علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلوہ علیہ وسلم دائماً علیہ وسلم دائماً نبداً علیہ وسلم اللہ وطبارک وطعالہ جلہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وعظمہ شانہ کی حمد و صلوح اور حضور پرنون شافع یا مندشون دستگیر جہان غم گسار زمان سید سربارہ حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب قبریہ احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک و سلم کے دربارے گہور بار میں حدیعہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہدی محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہماری مفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر اٹھارہ میری دعا ہے خالق کائناہ جلہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فهم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے عبلاو و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے خالق کائنات جلہ جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے لحاظ سے جو عظمت اور رفعت اتا فرمائی ہے اس کے ایک شعبے کا بیان اور کئی اکسات کی شکل میں آپ سن چکے ہیں اور ابھی مسلسل یہ موضوع جاری ہے یقیناً علم نبوت کے لیے لازمی عمر ہے اور جس ذات کو خالق کائناہ جلہ جلالہ نے ختم نبوت کا تاج بہنایا ہے اور انہیں جمی مخلوقات کا نبی بنایا ہے تو انہیں رب زلجلال نے ان کی شان کی مطابق اتنا وسیع علم بھی ادا فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر جو صحابہ کرام علیہ مردوان نے گواہیاں دی ہیں ابن ماجہ شریف میں ہے کہ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کننا جلوساً معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے رحمت بار میں بیٹے ہوئے تھے کہ پاک محبوب علیہ السلام نے یہ خبر دی اتاکم وفود و عبدالکیس کہ تمہارے پاس عبدالکیس کے ڈیلیگیشن اور مفود آ گئے ہیں مطلب کی یہ تھا کہ دور دراز مقام سے تمہارے پاس کچھ لوگ تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے ہیں ما جرا آہدن ہم میں سے کوئی بھی ان کو دیکھ نہیں رہا تھا یا ما جرا آہدن آنے والوں میں سے کوئی بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا یعنی کوئی نہ کرائن تھے نہ کوئی ایسی اطلاع تھی اور نہ ہی ان کا آنا ہمارے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمن سے پہلے ان کی اطلاع دے دی جب وہ وفد پہنچا باقی تمام حضرات تشریف فرما ہوئے اشج عصری نامی شخص وہ پیچھے رہ گیا جس وقت وہ پہنچے انہوں نے اپنی سواری باندھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عصری کو یہ کہا اِنَّا فِيْكَ لَخَسْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَ اللَّهُ وَرَسُولُ کہ تم میں ایسی دو خسلتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں اب وہ اجنبی انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے لئے پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ملاقات پر اس کو اس کی دو خسلتوں کے بارے میں جو ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ بندے کے چہرے پر لکھی ہوئی ہوں اور جن کا حصی طور پر مشاہدہ کیا جا سکے فرما تم میں دو خسلتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ بیان کر دیں الحلم والتودع حلیم ہونا اور باوقار ہونا رب زلجلال نے تم کو حلم اور نرمی کی خسلتیں اطاف فرمائی ہیں وہ دونوں تمہاری سیرت میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دونوں خسلتیں پسند ہیں اور ان دونوں خسلتوں کو میں بھی پسند کرتا ہوں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی دو خسلتوں کے بارے میں بیان کیا یعنی جس کی خسلتیں ہیں اور جس کے مزاج کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اسے بطور آئینہ اس کو اپنا تعرف کروارا ہے کہ تمہاری ذات کے اندر یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کو خالقِ کائنات جللہ جلالہ پسند کرتا ہے اور یہ بھی خبر دی کہ ربِ ذوالجلال کا تجھ سے جو پیار ہے اور تمہاری خسلتوں کے ساتھ جو میرا پیار ہے اس کے ساتھ حضرتِ اشج عسری انہوں نے پوچھا یہ جو آپ نے مجھے خبر دی کہ میرے اندر دو خسلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اشیعن حادہ سالی ام شیعن جبلتو علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم و سلم مجھے یہ بتائے کہ یہ دونوں خسلتیں حلم اور تودیع جو میرے اندر موجود ہیں یہ میرے اندر نئی پیدا ہوئی ہے یا یہ میری طبیعت اور جبلت کا حصہ ہے شروع سے ہی مجھ میں ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے یہ دونوں باتیں میری شخصیت میں موجود ہیں یا یہ نئی نئی پیدا ہوئی ہیں جس وقت انہوں نے یہ پوچھا تو اب اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق لوگوں کے مزاج کے علم سے نہ ہوتا اور اگر نبوت کے ادراک کا دائرہ لوگوں کے باطن کی پوری تحقیق کے ساتھ وابستہ نہ ہوتا تو محبوب علیہ السلام فرما دیتے کہ تمہارے لیے یہ خبر کافی ہے کہ جو میں نے تمہیں دو صفتیں بتا دی ہیں اور اللہ کے طرف سے پسند کی گارنٹی بھی دے دی ہے اب خواہ یہ شروع سے آ رہی ہے یا نئی پیدا ہوئی ہے ان سے تمہارا کیا تعلق لیکن چونکہ یہاں پر آنے والوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی حصی چیز مانگے تو منگتا خالی نہیں لوٹتا اور کوئی مانوی چیز مانگے تو پھر بھی منگتا خالی نہیں لوٹتا جو شریعت کے دائرے اور تقاضے ہیں ان کے مطابق ضرور نوازا جاتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے غیب کی خبر جو مزید اس میں تھی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا شیعون جبلتہ علیہ اشہ جسری یہ دونوں صفتیں جن کا میں بیان کر رہا ہوں یہ ایسی نہیں ہے کہ جو تم میں بعد میں پیدا ہوئی ہوں بلکہ شروع سے رب زلجلال نے یہ دونوں تیرے مزاج کی اندر داخل فرمائی اس سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا مطالعہ ہے اور لوگوں کا جو مشادہ ہے ظاہری نہیں لوگوں کا باطن اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سارے امور کیونکہ محبوب علیہ السلام کو ایک وسیع علم اور انکشاف دیا گیا ہے جیدہ پوچھنے والے جس نویت کا سوال پوچھتے ہیں اپنی جبلت اور طبیعت کے لحاظ سے کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور جن کا معاملہ مخفی ہے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے آپ نے اس میں تاخیر نہیں کی دیر نہیں کی اور نہ سائل کو دھمکی اور جھکی دی ہے کہ تم نے یہ باتیں جو غیب کی باتیں ہیں مجھ سے پوچھنا کیوں شروع کر دیں کیونکہ ان کے آنے کی خبر جب غیب میں دے دی تھی تو جب ان کی اجساد میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھ سے چھپے ہوئے نہیں تھے صحابہ کو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن سرکار کو نظر آ رہا تھا کہ کون آ رہے ہیں صرف آنے والوں کی دسمی نہیں ان کے دل بھی نظر آ رہے تھے ان کا باطن اور ان کا مزاج بھی نظر آ رہا تھا اس واسے محبوب علیہ السلام نے ان کی آنے کی بھی خبر دی ہے ان کے باطن کی بھی خبر دی ہے اور باطن کے بارے میں جب تیسے سوال ہوا ہے تو یہ بھی بتایا ہے کہ جو کچھ اب تمہارے باطن میں ہے یہ نیا نیا نہیں آیا جب سے رب نے تجھے پیدا کیا ہے یہ شانے بھی رب نے تجھے عطا فرمائی ہے محبوب علیہ السلام کے علوم کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس وقت جنگ بدر کے موقع پر سحیل بن عمر قرشی کو قیدی بنایا گیا اس کو خطیب قریش کہا جاتا ہے قریش کا سب سے بڑا خطیب سحیل بن عمر قرشی جس وقت وہ جنگ بدر میں قیدی بنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سحیل بن عمر جا بجا ہمارے محبوب علیہ السلام کو بھوکتا تھا اور قریش اس کی تقریریں کرواتے تھے اور یہ بڑے تابڑ توڑ حملے کرتا تھا آج پکڑا گیا ہے کہنے لگے میرے ذہن میں یہ تجویز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزی سنیتہوں اس کے یہ سامنے والے دانت نکالو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے الاسابہ کے اندر الفاظ یہ ہیں دانی انزی و سنیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں اس کے یہ سامنے والے جو دانت ہیں یہ نکالو لیکائے لا یکو ما علیکہ تاکہ پھر یہ کبھی تمہارے خلاف تقریر نہ کر سکے یہ جو بولتا ہے تمہاری گستاخی کرتا ہے آج پکڑا گیا ہے تو اجازت دو مجھے ایک رویت میں ہے کہ خواب خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دانت نکال دو مجھے اجازت دو میں اس کے دانت نکالوں تاکہ پھر یہ کسی مجمع میں کھڑا ہو کر تمہارے خلاف بول نہ سکے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقاضہ اپنا تھا طبیعت کا جوش اپنا تھا سختی اپنی تھی اور اسلام کی غیرت اور ہی ماست اور نبوت کے بارے میں عدد اور احترام کے تقاضے وہ بدستور اجازت مانگ رہے تھے مگر میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اس کے دانت نکلوانے کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ خود نکالوں گا اسا ان یکوما مقاما تحمدہو وہ وقت آنے والا ہے جب یہ کھڑا ہو کے تقریر کرے گا اور عمر ان کی تقریر سن کے تو ما شش کرو گے یہ خطیبِ پریش اگر میرے خلاف بولتا تھا تو وہ وقت بھی آئے گا جب یہ میرا علم بردار بن کے بولے گا جب یہ میرے عدب کے درس دے گا جب یہ نبوت کی شان بیان کرے گا جب یہ الہیت کا تقدس لوگوں میں سامنے بیان کرے گا جب یہ اسلام کا پاس بان بن جائے گا کیونکہ بظاہر جو قرائن تھے ان میں کوئی بات نظر نہیں آتی تھی کہ جو لوگ ان پکڑے ہوئے لوگوں میں سے کچھ نرم تھے ان کا انداز اور تھا یہ گرفتاری کے عالم میں بھی پکہ موزی تھا اور اس کی یعنی اسلام قبول کرنے کی کوئی حالت نظر نہیں آتی تھی کیونکہ بھدر میں گرفتار ہوا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا مشہدہ کتنا دور کا تھا یہ نہیں ہے کہ ابھی اس لحظ قید میں ہی مومن ہو جائے گا یا رہا ہو جائے گا تو مومن ہو جائے گا نہیں یہ وہ سحیل بن عمر ہے کہ جب رہا ہو کے واپس گیا تو سلوہ ہدیابیہ کے موقع پر سب سے زیادہ شرارتیں اس کی تھی اور اس وقت سب سے کڑی شرط پر دستخط کروائے گئے کہ اگر مکہ شریف سے کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مدینہ شریف پہنچتا ہے تو وہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا وہ ساری زد اس کی تھی سحیل بن عمر کی اور اتفاق بھی یہ تھا کہ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچا تھا وہ اسی کا بیٹا ابو جندل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس کی قدموں میں بیڑیاں تھیں اور پیچھے یہ لینے چلے گئے کہ چونکہ یہ تہ ہو چکا ہے کہ جو ہمارا بندہ دین بدل کے تمہارے پاس پہنچے گا ہم اس کو واپس لے جائیں گے اگرچہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا دفتور کے مطابق لیکن وہ درمیان میں جو ایک مستقل شعبہ ہے اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے انہوں نے ابو جندل اور ان کے ساتھیوں نے اپنا تباہو بڑھاتے ہوئے خود قریش مکہ کو اس مہدے سے پیچھ ہٹنے پر مجبور کر لیا اور آزادانہ اسلام کے اندر وہ لوگ داخل ہو گئے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بدر کا پکڑا ہوا یہ مجرم ابھی سلوہ دیبیہ کے موقع پر بھی مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت بھی اس کی دشمنی پورے زوروں پر تھی اور ارود پر تھی لیکن محبوب علیہ السلام نے فرما دیا تھا عمر آج اس کے دانت نہیں نکالیں گے کیونکہ ایک روایت میں یہ سروں کا کہیں ایسا بھی وقت آئے گا جب یہ کھڑا ہو کے تقریر کرے گا عمر اس کو دیکھ کے تمہاری آنکھیں ٹھنٹی ہوں گی تم خوش ہو جاؤ گے تم واوا کرو گے اس کی تقریر پر ہم خود ہی اس کے دانت نکال دیں تو کل یہ اسلام کے خطبے اچھے انداز میں کیسے دے سکے گا میرے محبوب علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کئی سال گزر گئے آٹھ حجری کا وقت آیا جب محبوب علیہ السلام فاتحانہ مکہ شریح میں داخل ہوئے کعبات اللہ کی اندر داخل ہوئے نفل پڑھ کے جب بہر نکلے ایک ہاتھ کعبہ کے دروازہ کے ساتھ جو لکڑی اس کو ڈالا ہوا تھا اور مجمع آم کی طرف چہرہ کر کے فرما مازا تقولون اے قریش کے سرداروں اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو یعنی سارے سار جھکائے ہوئے تھے اور سارے مغلوم ہو چکے تھے مفتو ہو چکے تھے مطلب کیا تھا اب تم خود نجویز کرو تمہاری سزا کیا ہے ہم فاتحانہ آگئے ہیں یہ مکہ ہمارا ہے یہ کعبہ ہمارا ہے اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سنوک کریں یہ سحیل بن عمر تھا جس نے کہا کہ ہمیں تم سے کسی سخت رد عمل کی امید نہیں ہے اخن کریم تم تو ہمارے بڑے کریم بھائی ہو اور کریم بھائی کے بیٹے ہو اخن کریم ہمیں تمہارے خاندان سے یہی امید ہے کہ تم ہمیں آج محروم نہیں کروگے ہمیں ضرور تمہارے در سے بھیک ملے گی اخن کریم تم بڑے کرم والے ہو اور تم کرم والے باپ کے بیٹے ہو اس واسطے ہم مایوسی سے آج اسے کچھ نہیں مانگے گے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کرم والے ہیں اور آپ کا کرم ضرور ہمارے بیڑے پار کر دے گا اس پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا چلو جاؤ لا تصریب علیکم اليوم اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے ان کو پکڑ کو کونے میں ڈالا تھا تو میں بھی آج تمہیں معاف کرتا ہوں تم نے میرے رسلے میں کانٹیں بچھا اور عذیتیں دیں تکلیفیں دیں اور بہت تم نے ہمارے خلاف جنگیں لڑی آج تم میری تلوار کے نیچے ہو لیکن یہ میرے رب نے مجھے شان دی ہے کہ جس کو چاہوں معاف کر دوں اور جس کو چاہوں سزا دلواؤں وہ ابن اختل کو تو کعوے کے کپڑے کے نیچے سے پردے کے نیچے سے پکڑ کا بھی اس کی گردن اتار دی اور ان لوگوں کو فرمایا میں تجھے وہی اعلان کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کرم کا اعلان فروایا تھا اب اس موقع پر پھر جا کے سحیل بن عبر نے اسلام قبول کر لیا اور جب قبول کیا اس کے بعد پھر اسلام میں جب کفر میں تھے تو کفر کے خطیب اور جب اسلام میں آیا تو پھر اسلام کے خطیب یعنی پھر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کچھ اسلام قبول کیا ہو اور اندر سے مشرقین کے ساتھ ہی تعلق ہو اور رغبت ہو نہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر پڑھ لیا اس انداز میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا ہے کہ بڑے بڑے اہم مواقع پر انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ واقعی ہمیں دیر سے سمجھ آئی ہے لیکن جب سمجھ آئی ہے تو پکی سمجھ آئی ہے یہ غیب کی خبر جو میرے محبوب علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک کے معاملہ پر دی تھی آٹھ ہجری میں اس کا منظر سامنے آیا اور سحیل بن عمر کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرما دیا تھا اساہین یکومہ قریب ہے مبقت آ جائے گا یہ اٹھ کے تقریر کرے گا اور عمر تم بھی اس کی تقریر کو پسند کرو گے تاریخ کے دامن میں ہم دیکھتے ہیں ایک منفرد خطبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور ایک منفرد خطبہ حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا خطبہ کہ ایک طرف اگر مدینہ شریف میں اس پائے کا خطبہ سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیتے ہیں اس مشکل اور نہایتی مسیبت والے محول کے اندر انہی لفظوں کے ساتھ تقریر مکہ شریف میں کھڑے ہو کے جس انسان نے کی اس کو تاریخ میں سحیل بن عمر کہا جاتا ہے جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور یہ لمحہ خبر سننا صحابہ برداشت نہیں کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی تھی کہ جو ایسا کہے گا میں اس کو سار اتاروں گا اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امت کو سہارا دیا ان کو مسئلہ سمجھائے اور ان کو جو اس وقت کی ذمہ داریاں تھی اس پر انہوں نے متنبع کیا اور جو ارتداد کے خطرے تھے اور منکرین کے جو معاملات تھے ان کے لحاظ سے سب کو فوراں مسئلہ سمجھا کر ایک نکتے پہ اکٹھا کر لیا مدینہ شریف میں یہ تقریر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی لیکن وصال کی خبر جب مکہ شریف میں پہنچی اور وہاں پر معاملات جب بگر نہ لگے تو حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے کعبات اللہ میں کھڑے ہو کر وہی تقریر کی اگرچہ وہ معاملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جملے مدینہ شریف میں ہیں کوئی پہنچانے والا نہیں ہے لیکن یہ مزاج کی تربیت ایسی ہو چکی تھی کہ انہوں نے کہا کہ رب زلجلال کا بادہ تھا ہمارے محبوب علیہ السلام اپنی مرضی سے اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں اور ہمیں جو کچھ دیکھ گئے ہیں وہ تھوڑا نہیں ہے آج بھی ہم ان کے دیئے ہوئے دین پر قیم رہ کر باطل پرستوں کے مقابلہ کریں گے اور ہمت ہار کے ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر تھی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا ہمار ایک دن یہ ایسا خطبہ دے گا کہ تم سنو گے تو تم بھی واہ واہ کرنا شروع کر دو گے سحیل بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آ گئے تو تربیت ایسی ہو گئی اتنا بڑے بڑے اہم معاملات کے اندر یہاں تک کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دن یہ سارے بڑے بڑے لوگ اور بالخصوص مکہ شریف کے وہ چودری جنہوں نے آخری صفوں میں شرکت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ اور یہ سحیل بن عمر اور اس طرح کے لوگ اور ان کے ساتھ کچھ وہ لوگ جو بدری صحابی تھے یہ سارے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے ملنے چلے گئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے یہ میعار بنایا فرمایا پہلے بوجھے وہ ملیں جو بدر میں شریف تھے اس کے بعد جو جو اسلام کی گاڑی میں سوار ہوتے گئے اس تلطیب کے مطابق آج یہاں ملاقات کی اجازت ہو یہ قانون تھا کہ امیر المومنین سے ملنے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مربع کس کے زیادہ ہے اور دنیاوی مال کس کے پاس زیادہ ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں جو پروٹوکول کا میعار تھا ملنے والوں کا یہ تھا کہ خدمت اسلام کس کی زیادہ ہے جس نے خدمت اسلام زیادہ کی ہے اگرچہ وہ کسی مزدور کا بیٹا تھا اس کو پہلا نمبر دیا جائے گی بات یہ چل رہی تھی ملاقاتی جا رہے تھے اندر اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی باری نہیں آئی اور نہیں سوال بن عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے تنقید شروع کی دیکھو عمر دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم کتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے غلام تو جا کے مل رہے ہیں اور ہم سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو سحیل بن عمر نے اس موقع پر بھی بڑی شاندار تقریر کی حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے دعی تم و دعی القوم اپنی قسمت پر اگر ماتم کر سکتے ہو تو کرو عمر کی عدالت پر تنقید نہ کرو دعی تم تمہیں بھی مہ مدینہ نے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی تھی اور بلال کو بھی انہوں نے دعوت دی تھی لیکن انہوں نے قبول کر لی تم نے کیا کیا اب تا تم تم نے داخیر کی اسراو انہوں نے جلدی کی تو کہنے لگے جو اسلام کی گاڑی میں سوار ہونے میں جلدی کر گیا آج وہ مراتب پانے میں بھی جلدی کر گیا تم عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر تنقید نہ کرو یہ حق ہے ان پہلے لوگوں کا کہ جنہوں نے پہلے یہ جام پیئے ہیں ان کو پہلا مرتبہ ملے گا اور اکیل بھی کہتی ہے کہ ایک طرف وہ ہے جو بدر میں مجرموں کو پکڑ رہے تھے اور دوسری طرف وہ ہے جو بحیثیتیں مجرم پکڑے جا رہے تھے اگرچہ اب وہ بھی صحابی بن گئے ہیں اور صحابیت میں آج وہ ان کو بھی بلان مرتبہ مل گیا ہے اور سب وہ بھی اس بات کے مستحق بن گئے ہیں اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُلَائِكَ أَنْحَمُ بَعَدُونَ اور اللہ کی طرف سے یہ سب کے لیے ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑا یا بعد میں ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے یہ شان تو مل گئی ہے لیکن حضرت سویل کہنے لگے آخر وہ بات بھی تو دیکھو کہ جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار کے جنڈے کے نیچے تھے اور ہم وہ ہیں جو مدد مقابلہ کھڑے تھے تو فرق تو بازی طور پر موجود ہے اس بنیاد پر آج سیٹیں یہ مر رہی ہیں اور اگلا جولہ بڑا جی بولا فرمایا کیفا بکم اذا دعیتم الالجنہ اے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف آج ہی ایسا نہیں ہوگا میرا بجدان یہ کہتا ہے کل جنت میں جانے کی جب باری آئے گی اس وقت بھی ترتیب یہی ہوگی بلال پہلے ہوں گے ہم سے ہم ان کے بعد ہوں گے اس وقت ترتیب یہی ہوگی کیفا بکم اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اگر آئی تم اسے صبر نہیں ہو رہا تو اس وقت صبر کیسے کروگے اب تمہیں صبر کرنا پڑے گا اور اس شان پہ تم اکتفاع کرو جو صحابیت کا شرف تمہیں مل گیا ہے اور اس وقت جب جنت میں داخلے کی باری آئے گی تو رب زلجلال انہیں پہلے جنت دے گا جنہوں نے محبوب کی غلامی کا پٹا پہلے اپنے گلے میں ڈالا تھا اس کے بعد حضرت اسحیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو نسخہ بتایا اگر تم چاہتے ہو اب بھی کچھ مزید اپنی سبقت حاصل کرو تیزی لاؤ اپنے امندر تو پھر کہنے لگے آج تلوار اٹھاؤ اسلام کے دشمنوں کے خلاف آخری سانس تک جہاد کرو لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ تجھ کو اس میں ایک اللہ مزید سبقت دے دے گا اور تمہاری صیرت کے اندر نکھار ہو جائے گا وہ سحیل بن عمر جو بدر کے موقع پر لڑنے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ محبوب علیہ السلام ان کی آنکھ نے دیکھ لیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا ہم ان کی دانت نہیں نکالیں گے انہوں نے اسلام کے خطبے بھی دیئے اور جرموک کے مقام پر اللہ نے ان کو مقام شہادت بھی عطا فرما دیا محتشم سامین حضرات کیا مقام ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیب کا کہ جس وقت محبوب علیہ السلام تبوک میں تھے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے اور ایسے ہی حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تبوک کے فنڈ کے لئے کوئی چیز نہیں تھی تبوک کی جنگ منفرد جنگ تھی سفر دور کا تھا باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی مہم چلی اور محبوب علیہ السلام نے جنتوں کے اعلان کیے اسی موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بار جنت خریدی یہ تبوک کی جنگ انفرادی تھی اس لحاظ سے کہ جو محبوب علیہ السلام کا عسکری انداز تھا جنگوں میں اس میں منفرد تھا باقی جنگوں میں جانے سے پہلے یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ کل ہم فلا محاز پر لڑنے جا رہے ہیں بلکہ توریہ کیا جاتا تھا بظاہر قرائن یہ ہوتے تھے کہ مشرق میں جائیں گے لیکن سفر مغرب کی طرف ہو جاتا تھا اور یہ بات کو سکریٹ رکھا جاتا تھا منافقین سے لیکن تبوک کی جنگ ایسی ہے جس میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم تبوک جائیں گے لڑیں گے باقاعدہ اعلان ہو گیا اب حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں کہ جو وہ پیش کرے اور نہ ہی کوئی سواری ہے کہ جس پہ بیٹھ کے وہ جنگ میں شریک ہو جائیں آخری رات کو جب ان کو بڑا غم لہک ہوا آخر ان کے مزاج تو نبوت کے زیرے سایہ اس دوار ہوئے تھے سارے دوست نیکی حصہ لے جائیں اور کچھ رہ جائیں تو ان پہ کیا بیتے گی رات کو مدینہ شریف سے بہر نکل گئے سلہ و بقا ایک ویرانے میں جا کے نماز پڑی نفل ادا کیے اور اس کے بعد رونا شروع کر دیا اور دعا مانگی اللہم انکا امرت الجہاد و رغبت فیہ اے اللہ تو نے جہاد کا حکم دیا اور تو نے جہاد کہ ہمیں رغبت دی اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں اس موقع پر بطور صدقہ ہی جہاد میں پیش کر سکوں رات یہ دعا مانگتے مانگتے ان کو عجیب خیال آ گیا صحابہ کی نیکی کیونکہ انتہائی درجہ کی عجیب نیکی انہوں نے کی عجیب انداز تھا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میرے پاس دینے کیلئے تو کچھ نہیں ہے لیکن صدقہ میں بھی کروں گا کیا جملہ تھا انی اتصدقو بہت خوبصورت انداز تھا اور شاید کسی امت کے کسی امتی کو ایسا صدقہ کرنا کا انداز حافی ہے کہ اگر ایک ہاتھ کسی کا کٹا جاتا ہے اس پر نصف دیت لازم آتی ہے اونٹ لازم آتے ہیں دینار درم لازم آتے ہیں تو مجھ پر جو بھی سختی کسی مسلمان کی طرف سے ہو جائے گی اے اللہ نہ میں بدلہ چاہوں گا نہ میں دیت چاہوں گا میرے ساتھ جو معاملہ ہو جائے گا میں آج اپنی طرف سے وہ صدقہ کرتا ہوں پھر فرمایا و مالن میرے جسم کے سوا میرے مال پر اگر کوئی ظلم ہو گیا مجھے مال ملے اور وہ مال تو چوری کر کے لے جا میں اس کا ہاتھ نہیں کٹواؤں گا جس نے میرے مال کی چوری کی اور جس نے مجھ سے چھین لیا میں اس پر کوئی گریفت نہیں کروں گا و اردی اے اللہ میں صدقہ کرتا ہوں جس نے مجھے گالی دی میں جواب اس کو گالی نہیں دوں گا مال جسم اور عزت تینوں کا نام لے کر ویرانے میں کھڑے ہو کر رب سے اہد کر رہے ہیں یا اللہ تبوک کے موقع پر اگرچہ میرے پاس دینے کیلئے کچھ نہیں ہے لیکن یہ خود استوار ہوا انداز سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے کہنے لگے صدقہ تو میں بھی کروں گا اور صدقہ یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے تمام مسلمانوں کو یہ ہل پیش کر رہا ہوں کہ جو بھی میرے جسم میرے بال مجھ پر زیادتی ہو جائے گی کسی کی طرف سے مجھ پر تجاوز ہو جائے گا تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا اس کا عوض نہیں مانگوں گا میں اپنی طرف سے اس سب کو اللہ کے لئے صدقہ کر رہا ہوں یہ رات ان کی آتھی اور ابھی کوئی شریعت کی ایسی روشنی نہیں تھی کہ صدقہ یہ بھی ہوتا ہے یہ کمال ہے صحابہ کے تقوے کا کہ انہوں نے انداز ایسے بنا لیے ایک طرف حضرت ابو دردہ کی ایک ایسی حدیث ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کسی امت کے اندر یہ وقت گزرا ہوا تھا انہوں نے اس وقت کو بندگی سے بھرا حالانکہ گزرا ہوا ٹائم تو گزر گیا اس کو نیک نہیں بنایا جا سکتا جو آنے والا وہ تو کہہ سکتے ہو کہ اب یہ ایندہ گھنٹا میں نیکی سے خالی نہیں گزرنے دوں گا میں بھی اس میں تلاوت کرتا ہوں نفل پڑتا ہوں لیکن گزرے ہوئے وقت کو نیکی سے کون بھر سکتا ہے لیکن صحابہ نے یہ کام بھی کیا جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبح و صویرے نکل گئے تھے گھوڑے کے خریدنے کے لیے اور سودہ ہوتا رہا یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا اور مالک نے کہہ دیا میں تو گھوڑا بیچنی نہیں چاہتا فرمانے لگے کتنا تم نے ظلم کیا اگر یہ سودہ ہوتا تو قصب حلال بھی عبادت تھی اور اب تو سب کچھ رائے گاں ہو گیا میں نے اس وقت میں نہ تو کسی کی عادت کی اور نہیں میں نے چاشت کے نفل پڑے اور یہ ٹائم سہارا گزر گیا اسی طرح فضول کام میں تو کہنے لگے ایک سہارا اب بھی ہے میں گزرے ہوئے وقت کو نیکی سے بھر لوں گا لیکنی الان سائمون میں اب نفلی روزے کی نیت کر لیتا ہوں کیونکہ صبح سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور نفلی روزے کی نیت ہوگی تو سارا دن روزے میں شمار ہوگا جو بات آنے والا ہے وہ بھی روزہ ہے اور جو گزر چکا ہے وہ بھی روزہ ہے لہٰذا روزے کی نیت کرتے ہوئے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا نیکی والا وقت وہ تمہارے پلڑے میں پھٹ جائے کہ تم نے ضائع کروایا ہے میں تمہاری خیر خائی چاہتا ہوں دن پوری بھوک میں گزار کے انہوں نے یہ میعار دیا کہ صحابہ کا شوق گزرے وقت کو بھی نیکی سے بھر سکتا ہے یہاں بھی عجیب انداز تھا دینے کے لئے کچھ نہیں تو اتنی تڑپے دینے کی دعائیں مانگ لیں کہ یہ انداز بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے جو بھی زیادتی ہو جائے گی اس کا بدلہ نہیں چاہوں گا یہ اپنی طرف سے مسئیبت کو برداشت کر لینا اس کو بطور صدقہ اللہ کے دربار میں پیش کر رہا ہوں صبح ہو گئی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ ان کا اجتماع ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرما این المتصدق حاضی اللیلہ آج رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے آج رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے فلیکم اسے کھڑا ہونا چاہیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے جس نے آج رات صدقہ کیا اب وہ صحابی جو تنہائی میں اللہ سے عرض کر رہے تھے روتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے وہ خاموش بیٹھے ہیں انہیں پتا نہیں کہ میرے صدقے کی اطلاع محبوب کو ہے وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں این المتصدق حاضی اللیلہ جس نے آج رات منفرد صدقہ کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے اب سارے صحابہ حیران ہے کہ وہ ایسا کہوں سا صدقہ کرنے والا ہے کہ جس کے بارے میں کتنا اعزاز اس کو دیا جا رہا ہے اب دوسری تیسری بار جب سرکار نے یہ فرمایا تو وہ قلبہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے جب وہ اٹھے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے رات صدقہ کیا انہیں کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ صدقہ کیا سارے صحابہ نے وہ بات سن لی کہ یہ رات کو کہتے رہے ہیں کہ جو کچھ مجھ سے مستقبل میں مجھ پہ تجاوز کسی کی طرف سے ہو جائے گا میں اس کو معاف کرتا ہوں یہ کہلوانا اس لیے ضروری تھا محبوب علیہ السلام متلے ہیں اور جانتے ہیں اس لیے تو خبر بھی ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ جو کچھ انہوں نے صدقہ کیا ہے پتہ بھی چل جائے لوگوں کو کہ یہ صدقہ کر چکے ہیں اور آزمائش آئے گی تو یہ کوئی مطالبہ نہیں کریں گے اس صدقے کی کیفیت کو بھی محبوب علیہ السلام نے بیان کر کے عجیب خبر دے دی اب شر خوش ہو جاؤ میرے صحابی خوش ہو جاؤ اس صدقے پر کوتِ بَت قَزَّقَاتِ الْمُتَقَبَّلَ اللہ کے دربار میں تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے کیا آزمتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معارف کی علمِ غیب کی یعنی صرف یہ ہی نہیں کہ مدینہ شریف کے کسی ویرانے میں کھڑا ہو کر جو بول رہا ہے اس کا ہی پتہ ہو یہ بھی پتہ ہے کہ عرش پر فیصلے کیا ہو گئے ہیں کہ اگرچہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا جانے کے لیے لیکن اس نے خود جو محبت سے ایک طریقہ گھڑ لیا ہے شریعت میں پہلے ایسا کوئی دستور نہیں تھا کہ ایسے بھی کچھ صدقے جمع کرائے جائیں لیکن نبی علیہ السلام کی طرف سے مہرے صداقت لگ گئی اس محبت پر جو کہ محض خلوص کی وجہ سے پیش کی جا رہی تھی اور یہ بھی پہچان لیا صدقہ ادھر سے یہ دیا جا رہا ہے اور ساتھ خوشخبری بھی سنا دی کہ میرے رب نے تمہارے صدقے کو قبول فرما دیا اسی جنگ تبوک میں حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں نہ پہنچ سکے پیچھے رہ گئے کئی دن گزر گئے وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک میں جانے کے بعد ایک دن اپنے گھر آئے گرمی کا موسم تھا تبوک کی لڑائی کے وقت شدید گرمی تھی حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تو دو ان کی بیویاں تھیں ازواج تھیں اور انہوں نے دونوں کے علید علید خیمے تھے باغ کے اندر وہ چھپر سائز کے انہوں نے بنایا ہوئے تھے حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے دیکھا دونوں خیموں کو قد رشت کل واحدت منہما دونوں بیویوں نے چھڑکاؤ کیا ہوا تھا خیموں کے اندر خیموں کے ساتھ اور دونوں نے ہی بردت کل واحدت منہما لہو مان پانی ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا تھا دونوں نے کھانا علید علیدہ پکا کے رکھا ہوا تھا حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت دیکھا کہ کتنا میرے لئے احتمام ہے ان کو دیکھا اور جو کچھ انہوں نے احتمام کیا ہوا تھا اس کو دیکھا وہ باغ کا ٹھنڈا ماحول وہ خوشبووں کا موسم اور وہ ان کے گھر کا وفادار ماحول اور ان کی بیویوں کی ان کے ساتھ جو محبت یہ سب کچھ دیکھ کے ان کے دل میں خیال آ گیا کہنے لگے ابو خیسمہ فی زل بارد وطعام مہیجم ومرت حسنا والمقیم فی مالی ابو خیسمہ تو اپنے گھر میں ٹھنڈے سائے میں ہے ابو خیسمہ دعوتیں کھا رہا ہے ابو خیسمہ اپنی حسین بیویوں کے پاس ہے ابو خیسمہ اپنے مالوں جا کے اندر ہے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدج والریہ والحرم اور ابو خیسمہ کے رسول تو وہ چلتی ہی لو میں چل چلاتی دھوپ میں اور گرمی کے موسم میں میدان سفر میں اور میدان جہاد میں ہے ماہ حازہ بن نصب کہنے لگے یہ بھی کوئی انصاف ہے ابو خیسمہ یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ تم گھر میں ہو تمہارے نبی علیہ السلام سفر میں ہو تم آرام میں ہو تمہارے پیغمبر جہاد میں ہو تم گھر میں دھنڈے مشروبات پی رہے ہو اور تمہارے نبی پیاسے جہاد میں ہو تم اپنے گھر میں اہل و ایال کے پاس اپنی بیویوں کے پاس سکول لے رہے ہو اور تمہارے محبوب علیہ السلام تو سلام تیروں کے سامنے تلواروں کے سامنے اپنے بدن کو بیش کیے ہوئے ہو ادھر تم کھانے کھاؤ ادھر وہ بھوکے ہو مہا عذاب النس یہ کوئی انصاف نہیں ہے حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی ان خیموں میں سے کسی خیمے کے اندر آرام نہیں کیا ایک لکمہ بھی نہیں کھایا ایک بوند پانی بھی نہیں پھی یہاں تک کہ فرما دیا مَا دَخَلْتُو فِي وَحِدٍ مِنَ الْعَرِیشِ بَاللَّهِ حَتَّى الْحَقَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہے اے میری بیویوں میں تم میں سے کسی کے خیمے میں بھی داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں دوڑتے دوڑتے کئی دنوں کا سفر کر کے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل نہ ہو جاؤں میں یہاں آرام نہیں کر سکتا میں یہاں گھر میں لینی سکتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر کر کے چلے گئے اور میں ادھر بیٹھا رہوں اب دیکھئے یہ وہ ایک دل میں چھپا ہوا ایک جذبہ ہے کہ جس کے سامنے ساری سہولتیں اور ساری عظمتیں اور سارے جتنے بھی آرامدے چیزیں ہیں وہ چھوڑ کے بندہ رہے جہاد میں چل نکلتا ہے حضرت زیاد بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت مکہ شریف میں گرفتار کیا گیا تھا اور حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا مکہ شریف کی حدود حرم سے بہر نکال کے انہوں نے حضرت زیاد سے پوچھا تھا کہ زیاد دیکھو تم ہماری قید میں ہو اور تمہارے نبی اپنے گھر میں آرام سے مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں تم مکہ شریف میں پکڑے گئے ہو اگر معاملہ اس کے برقس ہوتا تم گھر میں بچوں کے پاس ہوتے اور تمہارے نبی ہماری قید میں ہوتے بتاؤ ان دو صورتوں میں سے تجھے کون سی صورت پسند ہے تو حضرت زیاد بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح یہ کہہ دیا تھا وَاللَّهِ مَا اُحِبُّ اَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم الان فی مکان ہی لَا اُحِی ہے تُسِیبُوا شوقتن وَانِّ جالِس فِن فِي حَلِ خدا کی قسم ہے تم نے تو بڑی دور کی بات کی میرے محبوب علیہ السلام کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کانٹا بھی چپ جائے پھر بھی ہم اپنے گھر آرام سے نہیں بیٹھ سکتے ہاں تلوار کے نیچے سر ان کا ہو تمہاری تلوار ہو اور ہم گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں ایسا نہیں ہو سکے گا اب وہ دیکھو مظہر حضرتِ ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر جو تنقید کی جو ملامت کی کہ ذلن بارد تم تھنڈے چھاؤں میں سائوں میں بیٹھے ہو اور تم پکیدار دیکھا رہے ہو فمراتن حسنہ اور تم حسین بیویوں کے پاس بیٹھے ہو اور تمہارے محبوب علیہ السلام رہے جہاد میں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرتِ ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ فتوہ دیا جو آج کے محول کا بھی سب سے بڑا فتوہ ہے حضرتِ ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دو بیویوں سے کہا حجیات آمن اب میں یہاں بیٹھ کے نہیں کھاؤں گا میرے لیے زادے سفر باندھو تیجار کرو میں ارزاد رکھوں گا جب کہیں موقع ایسا آئے گا میں کھا لوں گا قربان جائیں ان عظیم صحابیات کے جذبے پر کہ جنہوں نے اپنے شہر کا دامن پکڑ کے نہیں کھینچا کہ ہم تجھے نکلنے نہیں دیں گی ہم تجھے جانے نہیں دیں گی ہم تجھے یہی رکھیں گی انہوں نے بھی کمالِ وفا کے ساتھ اس باق پر مہر تصدیق لگائی ہے کہ ہمارے شہرِ نامدار اگر وہ تمہارے محبوب ہیں تو ہمارے بھی محبوب ہیں اس بنیاد پر خود انہوں نے ان کو رخصت کیا ہے حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں کافی طویل سفر کرنے کے بعد جہاں تک کہ محبوب علیہ السلام تو طبوق میں پہنچ چکے تھے حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے ہیں طبوق کے تو صحابہ نے کہا حاضر راکبن یہ کوئی سوار ہے مقبلن آنے والا ہے یہ کوئی سوار آ گیا ہے کیونکہ راستہ جو پیچھے مدینہ شریف کیا تھا تو سب کو یہ احساس تھا کہ شاید کوئی آنے والا ہمارا ہو یا مدینہ شریف سے کوئی پیچھے حالات بدل گئے ہیں کوئی خبر لے کے آ گیا ہے دور سے آتے ہوئے جب سب نے متوجہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسافر گھوڑے پہ آ رہا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما کن ابا خیسمہ آنے والے تو ابو خیسمہ بن جا ابو خیسمہ کہ دل میں اگر تڑپ ہے تو پھر محبوب بھی اس تڑپ کو یاد کرنے والے ہیں کہ میرا غلام گھر پہنچا ہے اور اس کو آرام دے بستر اچھا نہیں لگا اس کو وہ گھر کا محول اچھا نہیں لگا اس کو اپنا گلشن اور اس کی باتیں سباہ اچھی نہیں لگی وہ گھر سے چلا ہے ادھر سے محبوب علیہ السلام کی دل میں بھی یہ باقیدہ خیال ہے کہ ابو خیسمہ اکیلہ آ رہا ہے اور ابو خیسمہ یہاں پہ جہاد میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں کن ابا خیسمہ آنے والے ابو خیسمہ بن جا تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مزید قریب آئے اور سب کو نظر آنا شروع ہو گیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا واللہ ابو خیسمہ اللہ کے محبوب خدا کی قسم ابو خیسمہ ہی ہے تو محبوب علیہ السلام نے جو خبر تھی وہ خبر غیب کی خبر تھی وہ شیدہ بات کی خبر تھی وہ صحیح ثابت ہوئی اور یہ معاملات تھے کہ محبوب علیہ السلام کی محبت میں وہ گھر سے چلے ہیں محبت نے قبول کیا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں باقاعدہ چہت ہے اگر لکڑی کا تنہ ان کے عشق میں روتا ہے تو یہ اس کو بھی ممبر سے اتر کے سینے سے لگاتے ہیں لکڑی کے تنے کی زیافت بھی کرتے ہیں اس کی محبت کو بھی رسپانس دیتے ہیں اس کے عشق کو بھی قبول کرتے ہیں تو جو لکڑی کا تنہ اگر روتا ہے اس کے پیار سے وہ واقف ہے کہ سبب کیا تھا وجہ کیا تھی اور اس کو باقاعدہ جواب ملتا ہے تو جو گھر باہر چھوڑ کے نکل رہا ہو ان کے صدقے جا رہا ہو اور ان کے لئے نکل رہا ہو یقیناً محبوب علیہ السلام نگاہِ انعیت بھی فرماتے ہیں اور اپنے کرم کی آغوش بھی عطا فرماتے ہیں آپ دیکھئے اس مقام پر حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار پیش کیا یہ اسلام کی حقانیت کا بہت بڑا کردار ہے ایک طرف وہ ہنزلہ ہے جن کی شادی ہوئی ہے اور پہلی رات ہے ادھر سے جہاد کا وقت آیا ہے اور محبوب علیہ السلام کے کہنے پہ بہر نکل آئے ہیں جاتے ہی شہید ہو گئے ہیں اور صحابہ سے نبی علیہ السلام نے فرما دیا اللہ کے فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں حضرت حنزلہ غصیر الولائکہ مشہور ہو گئے اس وقت نکلے جب نکلنا بڑا مشکل تھا اپنی شادی کی پہلی رات میں نکلے حضرت حنزلہ حضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس محول میں نکلے جس میں بظاہر گھر کی اٹریکشن بڑی تھی گھر کے لگاؤں کی علامات بہت زیادہ تھی لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا ہے محمد ہیں مطاع عالم ایجاد سے پیارے پیدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارے کہ جتنی محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے اتنی کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے اور باقی کوئی محبت ان کی محبت کے سامنے ہجاب نہیں بنتی یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کے پیشے نظر علم الدین اپنا سر پیش کرتا ہے یا عامر عبد الرحمان اپنا سر پیش کرتا ہے یہ احساس ہے وہ شخص کو کہ والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ جوانی میری اروج پر ہے اور میں نے پڑا ہے ابھی میں جاب کروں گا یہ کروں گا سب کچھ کروں گا مستقبل کی ساری حسرتیں اور مستقبل کی ساری رونکیں اور ساری اٹریکشن جو بھی ان کے ذہن میں تھیں سب کو ایک طرف کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ گمبدِ خضراء میں نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہو اور ہم ادھر آرام سے بیٹھے رہے اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیں یہ حضرتِ ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا جذبہ اور ایک نہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کے ایسے سینگڑو بات کے آتھ ہیں جو ہو بہو ان کا عقص آج کے مسلمان کے اندر بھی موجود ہے اور اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ سب کو چھوڑتے ہیں اور راہِ حرم پہ چل نکلتے ہیں راہِ حسط پہ چل نکلتے ہیں اور یورپ کو اور مغرب کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی چونکہ انہوں نے جو ان میں سے اہلِ کتاب ہیں انہوں نے نبیوں کو یوں نہیں مانا جیسے ہم نے محبوب علیہ السلام کو مانا ہے وہ حیران ہے پریشان ہے ان کو تاجب ہے کہ کیا پیغمبروں کے لئے جانے بھی دی جاتی ہے کیا ان کے لئے سب کو چھوڑا بھی جاتا ہے کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ وہ ذہنی مریض تھا کوئی کہتا ہے وہ مجنون تھا کوئی کہتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے نہیں نہیں یہ اسلام کی حقانیت ہے آمیر عبد الرحمن نے خودکشی نہیں کی اس نے خودکشی کی ہے اس نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو وارنے کا پہلے حضم کر لیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا اس کے بعد جان سلامت رہے یا نہ رہے یہ اپنی جاننے خود ضائع نہیں کرتے بلکہ قیمت جی تب ملتی ہے جب محبوب علیہ السلام پھر جان کو وار آ جاتا ہے یہ دیکھئیے حضرت مولانا اب جو ستار نیازی رحمت اللہ علیہ جس وقت آپ کو سزا موت دی گئی تو آپ کو شلوار میں ڈالنے کے لیے وہ نالا بھی نہیں دیا جا رہا تھا گھر بن بھی نہیں دیا جا رہا تھا آپ نے پوچھا ایسا کیوں ہے تو کہا گا یہ قانون ہے کہ جو سزا موت کا قیدی ہو اس کو ایسی ازار بند مضبوط نہیں دیا جاتا اس واسے ایک ہو سکتا ہے وہ خودکشی کر لے حضرت مولانا نیازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتنے تم بے وکوف ہو میں اپنی زندگی کو کیا حرام کام میں لگانا چاہتا ہوں میری جان سرکار نے جب قبول کر لی ہے تو میں اس جان کو حرام نہیں کر سکتا حلال ذریعے سے جائے گی حلال ذریعے سے جائے گی لہٰذا وہ اور کہتی ہوتے ہیں کہ جو خودکشی کرتے ہیں اور اپنی جانیں حرام کرتے ہیں جس نے محبوب علیہ السلام کے لیے سب کچھ کیا ہو ان کو تو لذیتہ باتی ہے کہ جب ان کے نام پر غیروں کے حملے ہوتے ہیں اور جان نکلتی ہے اور رگ کچھتی ہے تو خون نکلتا ہے وہ بھی آراز دیتا ہے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیفو مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دوبون مل جائے تو سستی ہے وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالم